بہت ہو گیا یک طرفہ فیصلوں کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے عدلیہ بھی دھوست دھمکی میائی تو فیصلہ نہیں مانیں گے نون لی کی نائب صدر مریم نواز نے خبردار کر دیا کہتی ہے ایک ہی بینچ کے مخصوص فیصلے کسی صورت منظور نہیں سیاسی انتشار سترہ مہی کی عدالتی فیصلے سے شروع ہوتا ہے بزریا عدالتی فیصلہ آئین کی منمانی تشریح کی گئی مرضی سے ووٹ دینے والوں کے ووٹ نہ گننے کا حکم دیا آج نئی تشریح کی جا رہی ہے تاکہ لادلے کو فائدہ پہنچے حکمران اتحاد نے وزیراعلا کے معاملے پر فل کوٹ کا مطالبہ کر دیا مشترکہ علامی میں کہا کہ یہ بہت اہم قومی سیاسی اور آئینی معاملات ہیں آئین زمہوریت اور عوام کے حقے حکمرانی پر سمجھاتا نہیں کیا جا سکتا عمران خان کے انتشار کا مقصد احتساب سے وچنا اپنی کرپشن چھپانا اور چور دروازے سے اقتدار حاصل کرنا ہے اتحادی جماعتیں فستائیت کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے سپریم کورٹ لہور ریجسٹری میں پرویز الہی کی درخواست پر سمات عدالت نے ڈیپٹی سپیکر کے وکیل اور پنجاب حکومت سے وزیراعلا کی انتخاب پر جواب طلب کر لیا سپریم کورٹ نے حمزہ شہباز کو ٹرسٹی وزیراعلا کا سٹیٹس دے دیا حمزہ شہباز پیر تک رسمی اختیارات استعمال کر سکیں گے میرٹ سے ہٹ کر تقریری کل ادم قرار دی جائے گی سپریم کورٹ وزیراعلا کی امور کی نگران ہوگی آئندہ سبات پچیس جولائی کو اسلام آباد میں ہوتی بظاہر حمزہ شہباز کا ہدا گہرے خطرے میں ہے ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ عدالتی فیصلے کے خلاف لگتی ہے دوست مزاری نے کس حکم کی آڑ کر کے رولنگ دی چیف جسٹس کے ریمارک دوست مزاری کے وکیل عرفان قادر نے کہا کہ سپیکر نے سپریم کورٹ کی رولنگ کو درست سمجھا جسٹس اجازو لیسن نے ریمارک دیئے کہ عدالت اس موضوع پر سترہ مئی کو فیصلہ دے چکی ہے ہم وہ خط دیکھنا چاہتے ہیں جو پارٹی سربرا کی جانب سے بھیجا گیا پاریمانی پارٹی کی ہدایت کے خلاف ووٹ شمار نہیں ہوگا ہمیں بتائیں آپ نے کس طرح دس ووٹ نکالے ہیں ادارے اپنی حدود میں رہے قومی امور میں نرم یا سخت مداخلت قبول نہیں کسی سے بلیک میل ہوں گے نہ ہی دباؤں میں آئیں گے تمام فیصلیان کے مطابق پارلیمنٹ میں ہوں گے مولانا فضل الرحمن کا دوٹوک اعلان کہتے ہیں جب سے اتحادی حکومت آئی پارلیمنٹ اور انتظامی امور میں مداخلت شروع ہو گئی حکومت کو کہا جاتا ہے کہ ہدایات پر چلنا ہے ورنہ بہران پیدا کر دیں گے پرویس الہی کو ووٹ کیوں نہیں دیا شہدری شجاعت حسین کا ایک بار پھر برپور موقع سامنے آ گیا کہا پرویس الہی وزارتیالہ کی امیدوار تھے ہیں اور رہیں گے عمران خان کی امیدوار کو ووٹ نہیں دے سکتا اداروں کے خلاف شرمناک زبان کی اجازت نہیں دی جا سکتی محبے وطن پاکستانی ایسی بات سنے تو موقع پر مو توڑ جواب دیں سابق وزیراعظم نواز شریف کا پی ڈی ایم کے علاقے عادت سے راوتہ عاصف زرداری مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف کو ٹیلی فان مریم نواز اور حمزہ شہباز سے بھی گفتگو سابق وزیراعظم نے سپریم کورٹ کے فیصلے اور سیاسی صورتحال پر دبادلہ خیال کیا نواز شریف کی شاہد خاکہ نوازی اور حساب دار سے بھی مشاورت بران خان ڈالتوں کو گالیاں بھی دے عدالتوں کو برا بھلا بھی کہے اور اس کے بعد وہ عدالتوں کو اپنے سیاسی تنازعات میں دعوت بھی دے اور ان کو ملوث بھی کرنے کی کوشش کرے وہ سات سال سے سپریم کورٹ ہائی کورٹ الیکشن کمیشن سے ممنوع فنڈنگ کے کیسز میں کسی قسم کی گرفت سے آزاد بھی پھرے آخر قوم جاننا چاہتی ہے کہ وہ کون سی سلمانی ٹوپی ہے جو عمران نیازی کو قانون سے بالا تر رکھتی ہے عمران خان کس کا لادلہ ہے؟ عمران خان سے نے کون سی سلمانی ٹوپی پہن رکھی ہے؟ اس شخص نے عدالتی فیصلوں کو پیروں چلے روندہ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کیوں نہیں ہوتی؟ وفاقی وزیر احسن اکبال کا سوال تلال چہدری کہتے ہیں عمران خان کا مقابلہ اب نئی نون لیگ سے ہوگا اب تھپڑ کے بدلے مکہ مارا جائے گا ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم بھی وہی رویہ اختیار کریں جو عمران خان کر رہا ہے وہی لہجہ اختیار کریں جو عمران خان کر رہا ہے ہم مجبور ہو گئے ہیں کہ ایک نئی مسلم لیگ کی طرح سامنے آئے ہیں کل جو ڈیپٹی سپیکر نے کیا جس طریقے سے عوام کے منڈٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا اس کے بعد ملک میں آئینی اور سیاسی طور کے اوپر ایک ایسا محول ہے جیسے جنگ کے بعد ایک حال ہوتا ہے کیونکہ آپ نے آئین کو ملیا میٹ کر دیا ہے خود لوٹا ہے جو ڈیپٹی سپیکر اور اس کو بھی ہم نوٹس دے رہے ہیں آرٹیکل سکسٹی تھی اے کا جو دس ووٹ انہوں نے ایکسکلوڈ کیا ہیں ان کو شامل کر کے چودری پرویز الائک ہو جو پنجاب کے اس وقت قانونی طور کے اوپر وزیرعالہ منتخب ہو چکے ہیں طاقت ورقوتیں پاکستان کے ساتھ کھلوار نہ کریں عدالت سے انصاف نہ ملا تو عوام اپنا راستہ خود بنائیں گے پی ٹی اے رہنما فواد صادوی کی دھمکی کہا ریپٹی سپیکر نے اخلاقیات کا جنازہ نکال کر رائن کو ملیا میٹ کر دیا چودری شجاعت سے کاغذ پر انگوٹھا لگوایا گیا یہ سمجھتے ہیں کہ جن جج صاحبان نے اس پر پہلے فیصلے دیئے ہیں ان کا ایک آلریڈی میڈ اپ مائنڈ ہے بڑے عدب سے اصدا کرتے ہیں کہ اس اہم آئینی معاملے کی اوپر سپریم کورٹ کا فل بینچ بیٹھے جن پولٹیکل پارٹیز نے پچھلے چار ماہ سے پنجاب میں ایک آئینی بہران برپا کیا ہوا ہے کیا ان سے یہ سوال نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آج کس مو سے کوٹ گئے ہیں عطا تارکا ڈیکٹی سپیکر کی رولنگ پر فل بینچ بنانے کا مطالبہ کہتے ہیں یہ آئینی اور قانونی مسئلہ ہے تشریح ضروری ہے آئینی بہران پیدا کرنے والے کس مو سے عدالت گئے سنت میں مسترک بوٹوں سے گلانی بھی ہارے تھے گلانی کے معاملے پر پیزائیڈنگ افسر نے رولنگ دی تھی کیا سنت کے معاملے کو بھی سنا جائے گا یہ تو ہو جی سکتا کہ اگر عمران خان کے خط کے اوپر آپ ڈسکوالیفائی کر دو پی ٹی آئی کا راکین کو اور چوجری شجاہد حسین صاحب جو کہ پاکستان مسلمی کاف کے سربراہ ہیں اس کے لیٹر کے اوپر آپ چیلنج کر لو کوٹ میں اس ملک میں دو قوانین کب تک چلتے رہیں گے اس ملک میں یہ دورہ میار کب تک چلتا رہے گا کب تک یہ پریکٹس چلتی رہ گی کہ ایک پارٹی کے لیے ایک قانون اور دوسری پارٹی کے لیے دوسرا قانون اس ملک میں بہت ساری اس طرح کی مثالیں ہیں ملک میں دوہرہ میار کب تک چلتا رہے گا یہ نہیں ہو سکتا پی ٹی آئی کے لیے الگ اور دوسروں کے لیے الگ قانون ہو وزیرت لاتسند شرجیل میمن پھٹ پڑے بولے عمران خان ملک میں انتشار پھیلا رہا ہے ڈیپٹی سپیکر بنجاب سمبلی کا فیصلہ واضح ہے عدالت نے خط کے بنیاد پر بی سرکان کو ڈی سیٹ کیا وفاقی وزیر برائے ماہولیاتی تبدیلی سنیٹر شیری رحمان کا کہنا ہے کل کا انتخاب سپریم کورٹ کے فیصلے کے این مطابق تھا الیکشن کو کس بنیاد پر چیلنج کیا جا رہا ہے امید ہے اس معاملے کو مزید علچنے سے پہلے عدالت پل وینٹ تشکیل دے گی ہر بار آئین کی مختلف تشریخ نہیں کی جا سکتی فکست کے بعد عمران خان نے اپنے ہی موقع سے یو ٹرن لے لیا ہے تیز بارش کی پیش گوئی ہیدراباد میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی کراچی میں کل مستدھار بارش کا امکان آج لاہور رابرپنڈی گجرہ والا اور گجرات میں بادل جمکر برسے راجنپور کے علاقے میں دوبارہ سیلاب آ گیا شیخ خبورہ میں بارش کے بعد گلی محلے اور بازار ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے ذل انتظامیہ غفلت کی نیند سو رہی ہے لاہور کی عدالت نے دعا زہرہ کو کراچی منتقل کرنے کی اجازت دے دی پولس ٹیم دعا زہرہ کو دارال امان سے کراچی لے کر جائے گی پچیس جولائی کو سندھ ہائی کورٹ میں پیش کیا جائے گا دوران ایک اسٹڈی دعا کو والدین سے ملنے کی اجازت نہیں ہو